کالی پہاڑی والا بھوت لکڑ گنج نام کا ایک گاؤں تھا لکڑ گنج میں ایک بہت خوبصورت پہاڑی ہوا کرتی تھی لیکن اتنی خوبصورت پہاڑی ہونے کے بعد بھی گاؤں کے لوگ وہاں جانے سے بہت ڈرتے تھے گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ وہاں ایک بھوت رہتا ہے جسے گاؤں والے پہاڑی بھوت کہتے تھے گاؤں میں اس پہاڑی والے بھوت کے ڈر کے کارن گاؤں میں شام چھ بجے کے بعد کوئی بھی اس پہاڑی پر نہیں جاتا تھا پچھلے دنوں گاؤں کے ایک چرواہی کی کچھ بکریاں رات کو اس کالی پہاڑی پر چلی جاتی ہیں اور دوبارہ گھر واپس نہیں آتی ہیں جس کے بعد گاؤں میں ایک سبح کا آیوجن کیا جاتا ہے جیزا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے رامو چرواہی کی کچھ بکریاں کالی پہاڑی پر گھن گئی ہیں اور بہت دھوڑنے پر بھی اسے کہیں نہیں ملی ہے اس لئے آج کی سبح میں ہم چرچہ کریں گے کہ اس کی بکریوں کو دھوڑنے کالی پہاڑی میں بھوت کی گفہ میں جانا ہے یا نہیں چرچہ کیا کرنی ہے سرپنچ جی اس کی کچھ بکریوں کے لیے اب ہم گاؤں والوں کی جان داؤ پر تھوڑی نہ لگا دیں گے ہاں ہاں ہم نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے اس گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ناتے میں یہ نرنے لیتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی اس پہاڑی والے بھوت کی گفہ میں گیا تو گاؤں کا کوئی بھی آدمی اسے دھوننے نہیں جائے گا تو آگے سے سبھی لوگ اس بات کا پورا خیال رکھیں سرپنچ کے فیصلے کو گاؤں کے سبھی لوگ سویکار کر لیتے ہیں گاؤں کے دو بچے رتک اور بٹو بہت اچھے دوست تھے لیکن دونوں جتنے چھوٹے تھے اتنے ہی زیادہ شرارتی بھی تھے وہ آئے دن کچھ نہ کچھ شرارت کرتے ہی رہتے تھے ایسے ہی ایک دن گاؤں میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں بٹو وہ دیکھ وہ ہے کالی پہاڑی وہی رہتا ہے وہ پہاڑی والا بھوت تو بھی کس کا نام لی رہا ہے پاگل میری دادا جی تو اس بھوت کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی منع کرتے ہیں دادا جی کہتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں بھی سن سکتا ہے ارے تو بھی کیا وقواس باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے گھر والے تو ہمیں صرف اس لیے یہ باتیں سناتے ہیں تاکہ ہم وہاں نہ جائیں مجھے تو وہاں جانے کا سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے بھئی بھگوان جانے کتنا بھیانک ہوگا وہ پہاڑی والا بھوت تو بھی نہ کتنا بھولا اور ڈر پوک ہے وہ لکڑ ہارا چاچا بتا رہے تھے کہ اوپر پہاڑی پر بہت سارے پھلوں کے پیڑ لگے ہیں جو کھانے میں بہت سوادشت ہیں تو کتنا بھی لالش دے لے میں اس بھوت یا پہاڑی پر جانے کے لیے تیار نہیں ہونے والا اور تو بھی وہاں جانے کا وچار اپنے مند سے نکال دے ارے ہمیں کونسا اس بھوت کی گفہ میں جانا ہے ہم تو بس پھل توڑیں گے اور سورج جھلنے سے پہلے واپس آ جائیں گے اور ساتھ میں بہت سارے پھل بھی لائیں گے ردک کے بہت منانے پر بٹو بھی کالی پہاڑی پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگلے دن ردک اور بٹو سب سے چھپتے چھپاتے اس کالی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں ردک مجھے بہت در لگ رہا ہے بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں گھر واپس لوٹ جانا چاہیے اب اتنی دور آنے کے بعد تو واپس جانے کا سوچ رہا ہے اس تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے بٹو وہ دونوں جیسے تیسے کالی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اور کالی پہاڑی کی خوبصورتی دیکھ کر دونوں اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اری یہ تو کتنی خوبصورت پہاڑی ہے میں تو تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ گاؤں والے صرف ہمیں ڈرانے کیلئے یہ سب باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں ہمیں اپنے پڑوں کی بات ماننی چاہیے ٹھیک ہے تو جلدی جلدی یہاں سے گرے سارے پھل بین لے اور پھر ہم سورج ڈھلنے سے پہلے یہاں سے کھسک جائیں گے بٹو اور رتک خوبصورتی دیکھ کر سورج ڈوبنے سے پہلے گاؤں واپس آ جاتے ہیں بٹو اور رتک پھل کھاتے ہوئے واہ کتنے میٹھے پھل ہیں یہ مزہ ہی آگے آج تو ہوں بھائی ہم پہاڑی گھوم کر واپس بھی آگئے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا بٹو اور رتک دونوں روز ہی ایسے اپنے گھر والوں سے چھپتے چھپاتے ہوئے اس کالی پہاڑی میں آ جاتے ہیں اور پھل توڑ کر سورج ڈوبنے سے پہلے گاؤں واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک دن ایسے ہی کالی پہاڑی میں پھل کی تالاش میں گھومتے ہوئے وہ دونوں ایک گفہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں رتک یہ گفہ یہ گفہ کہیں اسی اسی کی تو نہیں ہے پتہ نہیں یار چل چل کر پاس سے جا کر دیکھتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا اس گفہ میں وہ پہاڑی والا بھوٹ ہوا تو رتک چل 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 بھائی ہم گھر واپس چلتے ہیں بٹو کے بار بار سمجھانے پر بھی رتک اس کی بات نہیں مانتا ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے ڈر لگ رہا ہے تو تو یہیں رک میں پاس سے جا کر دیکھ کر آتا ہوں نہیں رتک نہیں اس گفہ کے پاس مچہ پاتمان میری مچہ بٹو کے منع کرنے کے بعد بھی رتک دھیرے دھیرے اس گفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے رتک میری پاتمان واپس آ آجا بھائی آجا یار رتک شوم ہو گئی ہے سورج ڈھلنے والا ہے ہم ایک گھر واپس بھی لوٹنا ہے رتک بٹو کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے گفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پیر پھسلنے کی وجہ سے گفہ میں ہی گر جاتا ہے رتک کو بھوتیا گفہ میں گرتے دیکھ بٹو زور سے آواز لگاتا ہے رتک بچاؤ بچاؤ کوئی میرے دوست کو بچاؤ ارے بچاؤ بھائی بٹو کے بار بار چلانے کے بعد بھی کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں نہیں آتا بٹو گفہ کے پاس جا کر رتک کو آواز لگاتا ہے لیکن اسے رتک کا کوئی بھی جواب نہیں آتا آخر میں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو بٹو کو لگتا ہے کہ رتک کو پہاڑی والا بھوت کھا گیا اور وہ رتک کو وہی چھوڑ کر ڈرتے ڈرتے گاؤں واپس آ جاتا ہے بٹو رتک کے گفہ میں گر جانے کی بات بھی کسی سے نہیں کہتا ہے رتک جب شام تک گھر نہیں آتا تو اس کے ممبی پاپا بہت پریشان ہونے لگتے ہیں اور یہاں وہاں فون کر کے رتک کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں لیکن رتک کا کہیں کچھ پتا نہیں چلتا رتک کی ماں کا رو رو کر بڑا حال ہو جاتا ہے رتک رتک کے پاپا میرا رتک کہاں گیا کہاں گیا میرا رتک کہیں اسے وہ کالی پاڑی والا بھوت تو نہیں لے گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے رتک کو واپس لے کر آئیے میرا رتک کہاں ہے اسے واپس لے کر آئیے شانت ہو جاؤ سرلا ہمارا رتک صحیح سلامت ہوگا تم کھانا کھالو تم نے کل سے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا جب تک میرا رتک گھر نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کھاؤں گی رتک وہیں دوسری اور گفہ میں رتک کی آنکھ کھلتی ہے دراصل رتک مرا نہیں تھا اوچائی سے گرنے کے کارن اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی جس کے کارن وہ بےہوش ہو گیا تھا رتک آنکھ کھولتے ہی گھبرا کر مدد کیلئے چلانے لگتا ہے بچاؤ بچاؤ میں یہاں گفہ میں گر گیا ہوں کوئی نکالو مجھے ارے کوئی تو سن لو بچاؤ مجھے کوئی ہے رتک کے بہت دیر تک آواز لگانے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آتا تو رتک گفہ سے نکلنے کے ادیش سے گفہ میں آگے روشنی کی اور بڑھنے لگتا ہے تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اسے کسی کے خراتے کی آواز سنائی دیتی ہے رتک ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتا ہے اور چھپ کر کے دیکھتا ہے تو اسے وہی پہاڑی والا پھوت سوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے رتک اسے دیکھتے ہی پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے پہاڑی والا پھوت رتک کے پاس جاتا ہے اور جادو سے اس کی چوٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے جس سے رتک ہوش میں آ جاتا ہے ہوش میں آنے کے بعد پہاڑی والے بھوت کو اتنے پاس دیکھ کر رتک بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے کچھ مت کرنا ارے 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 دار رو مات میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا بھوت کا اتنا سرل سوہباؤ دیکھ کر رتک کا ڈر کچھ کم ہو جاتا ہے تم بھوت ہو کر بھی اتنے اچھے کیسے ہو گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں کتنی بری بری باتیں بتاتے ہیں رتک کے اتنا کہتے ہی بھوت اسے بتاتا ہے بھوت بننے سے پہلے میں بھی تمہاری ہی طرح ایک اچھا انسان تھا لیکن میرے دشمن کے دھوکے نے مجھے بھوت بنا دی دشمن کی وجہ سے بھوت بن گئے وہ کیسے بھلا ارے لمبی کہانی ہے اچھا چلو بتاتا ہوں ایک دن میں اس خوبصورت پہاڑی میں گھومنے کے لئے آیا تھا لیکن میرے ایک دشمن نے مجھے اس گفہ میں دھکا دے دیا اور میری موت ہو گئی جس کے بعد سے میں بھوت بن کر اس کالی پہاڑی کی گفہ میں بھٹک رہا ہوں تو اب آپ اس بھوت روپ سے کیسے مکتی پائیں گے جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا میں اس بھوت روپ سے مکت نہیں ہو سکتا مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہی ہوگا کون ہے آپ کا دشمن گاؤں کا زمیندار لکھن مجھے اس سے اپنا بدلہ لینا ہے کیا تم میری مدد کرو گے آپ اس گفہ سے نکلنے میں میری مدد کیجئے اور اس بھوت روپ سے نکلنے میں میں آپ کی مدد کروں گا میں تمہیں اس گفہ سے باہر نکالتا ہوں اور تم لکھن کے پاس جا کر اس سے بس اتنا کہنا کہ اس گفہ میں بہت سارا خزانہ چھپا ہوا ہے جس سے وہ لالچ من یہاں تک آ جائے گا اور میں اپنا بدلہ لے لوں گا اوٹ جادو سے ریتک کو گفہ سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے گفہ سے نکلتے ہی ریتک دورتا ہوا گھر واپس آتا ہے ریتک کو سامنے دیکھ ریتک کی ماں اسے گلے لگا لیتی ہے اور رات میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلاتی ہے میرے بیٹے میرے بیٹے کہاں چلا گیا تھا تُو پیٹ بھر کے کھا میرے لال پیٹ بھر کے کھا کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا میرے بیٹے نے ریتک کے گاؤں واپس لوٹنے کے بعد اس کا دوست بٹو اس سے ملنے آتا ہے ریتک میرے دوست کیسا ہے تُو مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے تُو مصیبت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اس کے بعد تُو نے میرے گھر والوں کو بھی میرے بارے میں نہیں بتایا مجھے ایسے سوارتھی انسان سے کوئی دوستی نہیں رکھنی ہے ریتک اتنا کہہ کر بٹو سے دوستی توڑ دیتا ہے اور گاؤں کے زمیندار کے پاس جا کر اسے خزانے کے بارے میں بتاتا ہے ارے کیا ہوگا ریتک بیٹا تم نے مجھے یہاں اکیلے میں کیوں بلایا ہے چاچا جی میں کچھ دن پہلے کالی پہاڑی پر گیا تھا کیا تُو کالی پہاڑی پر گیا تھا تُجھے وہاں پہاڑی والے بھوت نے کچھ کیا نہیں 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 چاچا جی کالی پہاڑی میں کوئی بھوت نہیں ہے وہاں گفہ میں تو خوب سارا خزانہ ہے مجھے لگا اگر میں گاؤں کے باقی لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ میرا مزاک اڑائیں گے لیکن آپ دھن کی اہمیت سمجھتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتانا زیادہ ضروری سمجھا ریتک کی بات سن کر لکھن کے من میں خزانے کی لالش آ جاتی ہے تُو نے بلکل صحیح کیا بیٹے میں کل ہی اس گفہ میں جاتا ہوں لالچی لکھن اگلے دن کالی پہاڑی کی اس گفہ میں پہنچ جاتا ہے لکھن کے وہاں پہنچتے ہی پہاڑی والا بھوت لکھن کو پہاڑی سے دھکا دے دیتا ہے اور اس طرح سے اس پہاڑی والے بھوت کا بدلہ پورا بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھوت کے روپ سے بھی مکت ہو جاتا ہے سونے کی بارش رتنپور نام کے گاؤں میں بھولا نام کا ایک کسان اپنے بزرگ پتا کے ساتھ رہا کرتا تھا بھولا سوہاو سے بہت ہی مہنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار اور ماسوم بھی تھا جس کے چلتے لوگ اکثر اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے رہتے تھے بھولا قدار لے کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے بارش کا موسام آنے والا ہے پچھلے سال بھی کھیتی اچھی نہیں ہوئی تھی اس بار مجھے اور مہنت کرنی ہوگی بھولا یہ سب سوچتے ہوئے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے سے اس کے پڑوسی لالا کی آواز آتی ہے اے بھولا ارے ہو بھولا ہاں بولو لالا بھییا کیا ہوا بھولا مجھے تجھ سے ایک مدد چاہیے تھی کیا مجھ سے مدد چاہیے بتاؤ کیا مدد چاہیے بھولا مجھے بہت تیز بکھار ہے میں اپنے کھیتوں میں کام نہیں کر پاؤں گا تو کیا تم آج میرا کھیت جوت دوگے کیا لیکن لالا بھییا میں تو اپنا کھیت جوتنے جا رہا تھا اگر میں تمہارا کھیت جوتوں گا تو میرے کھیت پہ کون کام کرے گا ارے تم اپنا کھیت کل جوت لے نا ماسوم بھولا لالا کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے لالا بھییا میں تمہارا کھیت بھی جوت دوں گا دھنیواد بھولا تم جیسا پڑوسی بھگوان سب کو دے ارے بھئیا دھنیواد کی کیا بات ہے آج میں آپ کی مدد کروں گا تب ہی تو کل آپ بھی میرے لیے کام آؤگے بلکل بھئیا بلکل ضرور کام آؤں گا بھولا اپنے کھیت چھوڑ کر لالا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے بھولا کے وہاں سے جانے کے بعد لالا سوچتا ہے ارے واہ کیا بیوکوپ بنایا ہے بھولا جیسا بیوکوپ پڑوسی سب کو ملے اب میں جا کر آرام کرتا ہوں اس بیوکوپ کو کرنے دو کام بھولا دن بھر لالا کے کھیتوں میں کام کرتا ہے اور لالا دن بھر آرام کرنے کے بعد دوپہر کے سمیں سو کر اٹھتا ہے ارے دوپہر ہو گئی کیا چلو جا کر دیکھتا ہوں بھولا نے کتنا کام کر لیا لالا کھیتوں میں پہنچ کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ارے واہ واہ اس نے تو بہت سارا کام کر دیا ہے لالا کو وہاں دیکھ کر بھولا بولتا ہے ارے بھئیا آپ پریشان ہونے کے لیے یہاں کیوں آئے ہیں گھر میں ہی آرام کرنا تھا نا شکریہ بھولا بھائی تم نے آج میری بہت مدد کی ہے ارے شکریہ کی کیا بات ہے لالا بھئیا یہ تو میرا فرض تھا ابھی میں گھر جا کر کھانا کھا کے آتا ہوں ہاں ہاں تم کھانا کھا کے آ جاؤ اور پھر سے کام پر لگ جاؤ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے بھئیا بھولا گھر جا کر تھا کھا ہارا گھر کے باہر بیٹھ کر آرام کرنے لگتا ہے بولا بیٹا اندر آجا آ کر کھانا کھا لے بیٹا ہاں باپنا کھانے بیٹھتا ہے اور کھانا دیکھ کر باپو سے پوچھتا ہے باپو یہ کھانا تو کل آپ کے حصے کا بچا ہوا ہے نا آپ نے کل کچھ نہیں کھایا تھا کیا ارے بیٹا کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا کھایا تھا تو تو کھانا کھا بولا سمجھ جاتا ہے اے بھگوان مجھ پر تھوڑا رہم تو کر میں اپنے باپو کو ایسے اور کشٹ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تھوڑا رہم کر بھگوان رہم کر کیا ہوا بیٹا کیا سوچ رہا ہے باپو کیا میں زندگی میں کبھی روپے کاما بھی پاؤں گا یا نہیں مجھ سے آپ کا یہ کشٹ دیکھا نہیں جاتا ہے سن بیٹا ہر چیز کا ایک سمیں ہوتا ہے اور سمیں آنے پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور زندگی میں کبھی بھی پیشے کے پیچھے مت بھاگنا ایک دن بھگوان سب ٹھیک کر دیں گے جی باپو بھولا کھانا کھانے کے بعد پھر سے کام کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے راستے میں بھمل ملتا ہے ارے کہاں جا رہا ہے بھولا ارے وہ لالا بھئیہ ہے نا انہی کے ہاں کام کرنے جا رہا ہوں لیکن تو اپنا کھیت چھوڑ کر ان کے کھیتوں میں کام کرنے کیوں جا رہا ہے وہ کیا ہے نا کہ لالا بھئیہ کی آج تبیت بہت خراب ہے تو انہوں نے مجھے ان کے یہاں کام کرنے کے لیے کہا ہے ارے بےکوف یہ سب اس لالا کی چال ہے وہ تمہارے بھولے پن کا فائدہ اٹھا رہا ہے تم سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا میں تھوڑا چالاک بن کے رہنا پڑتا ہے یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا باپو کی دی ہوئی زمین پر کھیتی کر کے میرا اور باپو کا ہی گزارہ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھگوان ایک دن سب ٹھیک کر دیں گے اور مجھے میرے باپو کی بات پر پورا بھروسہ ہے تو بھی نا بس اسی بھرم میں رہنا باپو کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں دیکھنا بھگوان ایک دن ضرور مدد کریں گے تم دیکھ لینا ہاں تجھے سمجھانا ہی بیکار ہے بولا ویمل کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور کام پورا کرنے کے بعد گھر واپس آتے وقت راستے میں ایک مندر پڑتا ہے بولا مندر کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر پراتنا کرنے لگتا ہے بھگوان تھوڑی مجھ پر بھی کرپا کیجئے میرے پتا بہت کشٹ میں ہیں مجھ سے ان کا یہ کشٹ دیکھا نہیں جاتا ہے تھوڑے دھن کی کرپا کر مجھ پر مجھے زیادہ نہیں چاہیے لیکن تھوڑی کرپا تو کر بولا گھر پہنچ کر سو جاتا ہے اور بولا کو گہری نیند میں ایک بہت پیارا سپنا آتا ہے بولا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر سونے کی بارش ہو رہی ہے جس سے بولا کی زندگی پوری طرح سے بدل جاتی ہے آنکھ کھلنے پر بولا دیکھتا ہے کہ یہ تو سبح سبح کا سپنا تھا جس سے بولا بہت خوش ہو جاتا ہے یہ تو سبح سبح کا سپنا تھا اور میں نے سنا ہے سبح کا سپنا سچ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو کیا ہمارے گھر میں سچ میں سونے کی بارش ہونے والی ہے کیا یہ سچ میں ہوگا ہاں باپو او باپو ہاں کیا ہوا صبح صبح سے اتنا اتابلا کیوں ہو رہا ہے باپو میں نے سپنے میں دیکھا کہ ہمارے گھر پر سونے کی بارش ہو رہی ہے اور آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ صبح کا سپنا سچ ہوتا ہے تو بتاؤں نا باپو میرا سپنا سچ ہوگا کی نہیں بتائیے نا باپو بتائیے نا اگر تیرے حصے کا ہوگا تو تجھے ضرور ملے گا بیٹا چل اب اٹھ کر پہلے کھانا کھالے بھولا اٹھنے کے بعد کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگتا ہے بارش ہوگی اوے اوے سونے کی بارش ہوگی ہم امیر ہو جائیں گے سارے کشن دھل جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا بھگوان ہماری مدد کریں گے بارش ہوگی اوے اوے سونے کی بارش ہوگی بھولا تیار ہو کر خوشی خوشی کام پر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے راستے پر لالا ملتا ہے کیا بات ہے بھولا بہت خوش لگ رہے ہو کہیں سے خوب سارے پیسے مل گئے ہیں کیا ابھی تک تو نہیں ملے ہیں لیکن بہت ہی جل ملنے والے ہیں اچھا وہ کیسے میں نے سپنے میں دیکھا ہے کی میرے گھر میں سونے کی بارش ہو رہی ہے اور صبح کا سپنا تو سچ ہوتا ہے نا مطلب اب میں بھی دھنوان بن جاؤں گا بھولا کی بات سنتر لالا اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتا ہے ارے آج تو میں نے بھی صبح صبح سپنا دیکھا جیسے تمہیں آسمان سے سونا ملا ویسے ہی مجھے بھی زمین کے اندر سے سونا ملا ہے ارے واہ مطلب اب ہم دونوں امیر ہونے والے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں لالا اس کا مزاک اڑاتے ہوئے وہاں سے آگے جاتے ہوئے کہتا ہے عجیم بھور کہ یہ بھی ابھی بچپن میں سنی باتوں پر وشواس کرتا ہے بھولا کھیتوں میں پہنچ کر کام کرنے لگتا ہے اور بس سونے کی بارش کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے بارش ہوگی سونے کی بارش ہوگی ہاں ہاں تم بھی دیکھنا لالا بھئیہ اوہ بیمل تم بھی دیکھنا بارش ہوگی سونے کی بارش ہوگی پاپو اور ہم امیر ہو جائیں گے سونے کی بارش ہوگی بھولا سونے کی بارش کے بارے میں سوچتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا حل کہیں فس جاتا ہے ارے کیا ہوا یہ حل کیوں رک گیا ابھی دیکھتا ہوں بولا دیکھتا ہے کہ حل کے نیچے ایک مٹی کا گھڑا فسا ہوا ہے بولا اس گھڑے کو نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں خروب سارے سونے کے سکھے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جائے ہو جائے ہو مل گیا خزانہ تب ہی اسے کچھ یاد آتا ہے اور سوچتا ہے لیکن یہ تو زمین کے نیچے سے نکلا ہے اور میرے سپنے میں تو سونے کی بارش ہونی تھی تب ہی اسے لالا کے ساتھ ہوئی بات یاد آتی ہے اچھا تو یہ گھڑا لالا بھائیہ کے حصے کا سونا ہے ابھی جا کر لالا کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں راستے میں جاتے ہوئے بھولا من ہی من سوچتا ہے باپو نے کہا تھا کہ سمیں آنے پر مجھے بھی دھن ضرور ملے گا اس کا مطلب ابھی میرا سمیں نہیں آیا ہے لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ ایک دن میرا بھی سمیں آئے گا اور سونے کی بارش بھی ہوگی ایسا سوچتے ہوئے بھولا لالا کے پاس جا رہا ہوتا ہے وہیں دوسری اور گھڑا کھلا ہونے کے کارٹ اس میں خوب ساری مکڑیاں بھر جائے بھولا لالا کے گھر پہنچ کر لالا کو آواز دیتا ہے لالا بھییا لالا بہار آ کر بھولا کو خوش دیکھ کر پھر سے مزاک میں کہتا ہے کیا ہوا بھولا تمہارا صبح کا سپنا سچ ہو گیا کیا میرا سپنا نہیں بلکہ تمہارا سپنا سچ ہو گیا کیا میرا سپنا سچ ہو گیا کون سا سپنا ارے تمہارا وہی صبح والا سپنا جس میں تم نے دیکھا تھا کہ تمہیں زمین کے اندر سے سونے کی پرابتی ہوتی ہے مجھے میرے کھیت میں سونے کا گھڑا ملا ہے لیکن میرے سپنے میں تو سونے کی بارش ہوتی ہے اس لئے یہ گھڑا تمہارا ہے تم جا کر میرے کھیت سے اپنا گھڑا لے لو اتنا کہہ کر بھولا وہاں سے گھر چلا جاتا ہے اور لالا سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا سونے کا گھڑا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس بھولا نے وہ گھڑا خود کیوں نہیں رکھا چلو جا کر دیکھ کر تو آتا ہوں شاید آج میری ہی قسمت خل جائے لالا بھولا کے کھیت میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہی گھڑا دیکھتا ہے ارے یہاں تو سچ مچ ایک گھڑا ہے یہ بھولا سچ میں کتنا مورک ہے اپنی زمین سے نکلا سونا مجھے دے دیا لیکن لالا جیسے ہی اس سونے سے بھرے گھڑے کو اٹھانے کے لیے گھڑے کو ہاتھ لگاتا ہے تو گھڑے میں خوب ساری مکڑیاں نکلنے لگتی ہیں ارے رے 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 یہ تو جان لیما مکڑیاں ہیں اس کا مطلب اس بھولا نے مجھے ہی بے پوپ بنا دیا میں اس کا بطلہ ضرور لوں گا اس بھولا کو سونے کی بارش کا سپنا آیا تھا نا لیکن آج رات میں اس کے لیے اسی گھڑے کی مدد سے مکڑی کی بارش کرواؤں گا رات کے وقت بھولا اپنے گھر میں سونے کی بارش کو سوچتے ہوئے لیٹا ہوا ہوتا ہے اور تبھی اپنا بدلہ لینے کے مقصد سے لالا وہی گھڑا لے کر بھولا کے گھر کے چھت پر چڑھ جاتا ہے اب تجھے پتا چلے گا بھولا لالا کے ساتھ مزاک کرنے کا کیا پرینام ہوتا ہے ایسا سوچ کر لالا گھر کی چھت کھول کر اس میں پورا گھڑا پلک دیتا ہے جس سے بھولا کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن یہاں مکڑیوں کی نہیں بلکہ سونے کی بارش ہوتی ہے بارش سونے کی بارش سونے کی بارش بابو میرا سپنا پورا ہو گیا اوہ بابو بابو چل دی آؤ لالا مرنی ڈال کر دیکھتا ہے تو بھوچک کا رہ جاتا ہے ارے یہ کیا اس کا مطلب اس گھڑے میں صرف اوپر اوپر ہی مکڑیاں تھی اور نیچے سچ میں سونے کے سکھے تھے اے بھگوان میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے